رضا کا سلام اور میرے ساتھ آج موجود ہیں لندن سے اثر کازمی جو پاکستانی صحافی وہاں برطانی ادارے سے بھی بابستہ رہے ہیں تو ان سے بات کرنی ہے کہ بزرادم پاکستان نے ڈائیسپورا کو بوڈ کا حق دینے کی بات کی ہے کہ اس کے وہاں پہ کیا اثرات ہیں لوگ اس میں کیا بات چیت کر رہے ہیں اثر تو یہی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کس طرح سے اس کو لیا گیا ماضی میں بھی ہم نے سنا ہے پہلے بھی کہا گیا اور اس دفعہ کوئی خاص چیز ہے ہوپ ہے دیکھیں یہ ایک درینہ خواہش ہے یہاں پہ آورسیز پاکستانیوں کی کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے اس لیے کہ وہ اکثر گلہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں یہاں پہ وہ آکے سیٹل ہوئے یہاں پہ وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں یہاں پہ وہ ووٹ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ وہ منسٹرز بھی بن سکتے ہیں اور بنے بھی ہیں لیکن اپنا وہ ملک جہاں سے وہ اٹھ کے آئے جہاں پہ ان کا خاندان ہے ان کے پیارے ہیں جہاں پہ وہ اپنے پیسہ بیجتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں وہاں پہ ان کی وفاداری کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیا ایون کہ الیکشن لڑنے کی تو دور کی بات ہے ووٹ دینے کا حق بھی نہیں ہوتا آپ یہاں سے ووٹ نہیں دے سکتے تو میرے خیال میں اس میں مجورٹی آف لوگ جو ہیں وہ پوزیٹیو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن کیا اس پہ عمل درامت ہو سکے گا کیا کوئی ایسی قانون سازی ہو سکے گی اس لیے کہ خان صاحب نے یہ اعلان تو کیا ہے پر لوگوں کو بھی پتا ہے سب کو پاکستان میں کہ خان صاحب کو اس چیز کا ادراک ہے کہ آور سیز میں میرے زیادہ سپورٹرز ہیں تو کیا مولانا فضل رحمان اس کی حمایت کریں گے کیا زرداری صاحب اس کی حمایت کریں گے تو یہ بھی ایک چیز ہے اچھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ خان صاحب کو یہ ان کے ووٹرز بہت زیادہ وہاں پر ہیں لیکن جو پاکستان کے حالات پچھل سوہ دو سال میں جو رہے ہیں کیا اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بری صورتہ لے دوزر اٹھارہ والی دیکھیں جیس طرح آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں بھی خان صاحب کی جماعت کو ووٹ پڑے یہاں پہ جو اوورسیز ووٹر ہے اس میں مجورٹی کچھ لوگ بدزن بھی ہوئے ہوں گے کچھ لوگوں کو گلے شکوے بھی ہوں گے لیکن مجورٹی ابھی بھی وہ خان صاحب کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کور سپورٹر وہ اوورسیز پاکستانی چاہے وہ میڈل ایسٹ میں ہو چاہے وہ برطانیہ میں ہو امریکہ میں ہو مجورٹی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ملک میں کوئی چینج لا سکتے ہیں اس لیے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خان صاحب جس جن سسٹمز کی بات کرتے ہیں جو تبدیلی لانے کی بات کرتے ہیں چاہے وہ بشک زبانی جوہ خرچ ہی کرتے ہوں وہ اس سسٹمز کی بات کرتے ہیں میں اس میں اس لیے وہ ہو رہا تھا آپ نے بڑی احسن انداز سے ایک گلگت بلکستان کا بھی ذکر کیا کہ وہاں ووٹ ملے ہیں دیکھیں میں تھوڑا سا اس میں آپ کو کہ تیسرے قانون ساتھ اسملی کے انتخاب تھے پیپرس پارٹی کی دور میں مجورٹی پیپرس پارٹی کو ملی تھی نون لیگ کا جب دور حکومت آیا تو مجورٹی نون لیگ کو ملی لیکن میں وہ اسی بات کو کنیک کروں گا کہ اب بھی دوزہ تھارال صورتی آل ہے لیکن بلکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں مجورٹی کسی جماعت کو نہیں ملی ہے یہ ایک بہت بڑا چینج ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ بہت بڑا چینج ہے کہ نو سیٹے اب تک مل سکی ہیں اور جب ساتھ وہ ازاد امیدوار ہیں باقی داندی کی نظامات بھی ہیں پھر ایک اور چیز پاکستان کی باون سالہ تاریخ میں پہلی بار جی ڈی پی کی جو گروہ تھے وہ مائنس میں گئی ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو ابھی بھی ووڈ بینک انٹیک ہے دیکھیں اگر آپ بات کریں جی ڈی پی کی بات کریں اور بہت سارے جو مسائلیں پاکستان میں اس کی بات کریں تو ہم اگر اپنے ہمسائے ملک کو دیکھیں وہاں پہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جی ڈی پی کانٹریکٹ ہوا ہے پھر برطانیہ جیسے ملک میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ کرونا سے اب تک آلموسٹ ساٹھ ہزار کے قریب ہم بات ہو چکی ہیں اس وقت یہ صورتحال ہے ندیم صاحب کے ایوریج ساڑھے چار سو فور ہنڈرڈ ان فیفٹی ڈیٹس ایوری ڈی ہو رہی ہیں گزشتہ روز پانچ سو اٹھانوے فائیو ہنڈرڈ ان نائنٹی ایٹ ڈیٹس ہوئی تھیں روزانہ جو کیسز آ رہے ہیں کرونا کے وہ چوبیس ہزار کیسز آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ تو اس اور یہاں اگر آپ اس کی ہینڈلنگ دیکھیں اس کے مقابلے میں پاکستان کی حکومت کی چاہے وہ اکنومک فرنٹ پہ ہو چاہے وہ کرونا کے فرنٹ پہ ہو تو یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں میں نہیں یہ کہوں گا کہ ہر کوئی یہ سمجھتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ ابھی بھی ان کا خانسہ پہ اعتماد ہے اس اعتماد کی ایک وجہ ہے میں اچھی بات اچھتا ہوں میں اس میں میں وجہ بتانا چاہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ جو دودھ مہنگا ہوا ہے پاؤنڈ آج کی دو سو بارہ روپے سے ایک ٹراس کر گیا پاؤنڈ تو آپ پتہ فائدہ ہے نا ایک روپے کے دوسرا اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کوئی بد نہیں تھی ہے پرابلم یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ جو چینجز آئی ہیں اس سے وہ اس طرح متاثر نہیں ہوئے ان کی دمائیاں مہنگی نہیں ہوئی ان کے بہت سارے جو چیزیں جو عام پاکستانی کو وہاں گراؤنڈ پہ نظر آتی ہیں جو اس سے متاثر ہو سکتا ہے تو اوورسیز پاکستانی ایک دور جگہ پہ بیٹھے میں وہ اپنے خان صاحب کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں خان صاحب سمارٹ بھی اسے در لگ رہے ہیں یہ وہی ڈائس پورا ہے جو انتخابات جو کمپین چل رہی تھی کہا گیا تھا کہ جو پاکستانی بیرنم ملک مقیم ہے جو تاجی برادری وہاں کی وہ اتنا پیسہ ڈالر کی برسات پاکستان میں کرے گی آئیے میں موہ پہ دے ماریں گے اس کے بعد پاکستان لوگ روزگار کے لیے آئیں گے مجھے یاد ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ہم ٹی وی میں تھے ٹھیک ہے آپ وہاں سے بی بی سی کو چھوڑ کے پاکستان آئے اور پھر یہاں سے یہاں سے کس طرح سے گئے تو ایک یہ بھی چیز ہے حقیقت تو بڑی تلخ ہے نہیں دیکھیں ٹو بی ہونیس جات ہے میرا ذاتی تعلق ہے تو میں تو خود ریسائن کر کے آیا پر اگر میں یہ سمجھوں کہ میں خان صاحب کو اس کا یہ دیکھیں نا یہ تو ٹیکٹیکل ہی وہ ہے نا کہ جو صورتحال ہے پاکستان میں میڈیا کا آپ بھی میڈیا کے اسی سے لنک کرتے نا میڈیا صورتحال ہے ساری تو میں یعنی موڑ کے مہیں لے کے نہیں آرہا آپ کی گاڑی کو لیکن بارال ایک یہ حقائق تھوڑے سے ہیں جو زمینی حقائق جس کو کہا جاتا ہے کہ کہنے میں کرنے میں بہت فرق ہے پاکستانی جو پاکستانی جس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں تو وہ ایک اپنی جگہ ہے لیکن جو ڈیس پورا ہے بارال اس کی خواہش بھی ہے کہ کیونکہ وہ انویسمنٹ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں اور زندگی کے آخری ایام وہ پاکستان میں گزار نا چاہتے ہیں تو اسی لیے ان کو حق بارال دینا تو چاہیے جب ماہ پہ وہ منسٹر بن سکتے ہیں میئر بن سکتے ہیں تو اپنے ملک میں کیوں نہیں بالکل یہی سوچ ہے اور دیکھیں جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں نا ماضی میں ڈائس پرانے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو تین دفعہ وزیراعظم بنے وہ ایک اسپتال ایسا نہیں بنا سکے وہ بھی لندن آئے میں علاج کروانے کے لیے بلاول صاحب جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک روپیہ خود نہیں کمایا وہ آکسفورڈ میں پڑھ کے چلے گے یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو آکسفورڈ سٹریٹ سے جوتے نہیں لے کے دے سکتے اس لئے کتنے مہنگے ہوتے ہیں جو یہاں پہ ساری زندگی مزدوری کرتے ہیں حسن نواز صاحب نے وہاں پہ چار فلیٹس خرید خرید لیے تو وہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں آورسیز پاکستانی کہ یہ لوگ جن نے پاکستان کو ماضی میں جس طریقے سے جو پاکستان کی صورتح حال رہی تو وہ بھی ایک طرح سے ایڈوانٹیج جاتا ہے خان صاحب کو خان صاحب کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کی اپوزیشن میں زداری صاحب اور میاں صاحب ہیں جو خود سر سے پاؤں تک الزامات اور کرپشن کے اندر جو ڈوبے میں اگر کوئی مضبوط اپوزیشن ہوتی اور اگر مہنگائی کا بیانیاں لے کے چلا جاتا یا عوامی بیانیاں لے کے چلا جاتا تو ہم دیکھتے کہ خان صاحب کے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں لیکن اگین شاید آورسیز پاکستانی وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے جو آپ لوگ گراؤنٹ ریالٹیز ہیں جو آپ لوگ گراؤنٹ پہ دیکھتے ہیں تو ان کا ابھی بھی وہ جس کہتے نا رومانٹک ویجن آف پاکستان جس کا ذکر آپ نے بھی کیا وہ ان کی دلوں میں ان کی نظروں میں ان کے دماغ میں قائم ہے اور میری آپ سے التماس ہے کہ آپ قائم رہنے نہیں ان کے خواب مت توڑے بڑی اچھی باب ایک حسن انداز سے یہ ساری چیزیں بہن کر دی ہوں جو اپیتت ہے بات ٹھیک ہے نواز شریف زرداری میں نہ نواز شریف رہی بات کرپشن کی آپ نے کی سارے رہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چینی سکینڈل جس کے کہا جاتا ہے سارا ایک سو اوپر چلی گئی جب جب نوٹس کیا کہاں چلی ایک دندوم آکستان ایک ذری ملک جس کی زمین سو نا اگلتی ہے اس ملک میں دندوم بھی آؤٹ آف ریز شگر آؤٹ آف ریز پھر میڈیسن وہ کہاں چلی گئی وہ بھی دیکھ ہے نا یہ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں پورا میں سمجھ تو اس لئے آپ لوگ پونڈ میں بتایا دو سو بارہ پراس کر گیا ڈالر دوبارہ پرواق اس کی جا رہی ہے ان کا تو فائد جو پہلے ہزار پونڈ بیٹھ دے تو انہیں ضرورت نہیں ہے پانسو بیٹھ دیں پانسو پونڈ کے مائن سیوینگ کر لیں تو یہ صورتحال ہے لیکن کیا مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں الیکشن لڑنے آئیں دیکھیں یہ ہے کہ اگر وہاں پہ مہنگائی ہوئی ہے ڈالر کی بشک قیمت اوپر گئی ہے لیکن وہاں پہ آپ کچھ ملتا نہیں ہے جو پہلے چیز پانسو ڈالر میں ملتی تھی تو اسی طرح وہ بھی متاثر ہوتے ہیں ان کی انویسمنٹس بھی اسی طرح متاثر ہوتی ہیں لیکن جہاں تک الیکشن اس کو وہ کہتے ہیں کہ brief case مافیا brief case لے کے آتے اور اسی brief case کے ساتھ پھر وہ واپس چلاتے بات کچھ اور کرنی تھی ہم نکل کہیں اور گئے اس کے اندر مہنگائی کیا آپ برطانیہ میں ہیں نمبر میں چیئے کیا آپ جب سے مہا پر ہیں کہ میرے بھی کئی کب پیسے بڑھے اچھا یہ اس میں کافی زیادہ misconception ہے پاکستان کے اندر میں یہاں پہ تقریباً بیس سال سے ہوں جب میں یہاں پہ آیا تھا جو چیز میں چار پاؤنڈ کی لیتا تھا وہ چیز اس وقت میں آٹھ سے دس پاؤنڈ کی بھی گیا ٹیمارٹر کبھی کسی دن یہاں پہ ایک پاؤنڈ کے ہوتے ہیں اور اگلے دن وہی ٹیمارٹر دو پاؤنڈ کے ہوتے ہیں بریڈ دودھ کی قیمت بڑی دودھ کا پائنٹ پہلے کتنے کتنے کتا تھا پائنٹ وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ایکس کی قیمت بھی بڑی لیکن ان سب قیمت کے بڑھنے کے باوجود کبھی بھی وہ اس نہج پہ نہیں پہنچی کہ یہاں کی جو لوگوں کی قوت خرید ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو کمپیر نہیں کر سکتے اگر پاکستان تین سو کا مل رہا ہوتا ہے تو بارہ یہ ساری چیزیں گفتگو ہماری بڑی دوس سمت میں جاری ہے تھوڑی سی آ جاتی ہیں لیکن کافی یہ لمبی ہو جائے گی نشیط اس میں ساری چیزیں سمیٹ بڑا مشکل کام ہوگا بس اینڈنگ نوٹ کہ کیا توقعات ہیں کہ جو دیس رہی ہیں کہ پاکستان ایک امیج جس کی بات کی جاری تھی کہ ہم جائیں گے اور کرپشن فری پاکستان کچھ ہے ایسے آس دیکھیں ابھی اس کے حوالے سے کلیر اپنی رائے بنانا پوری ڈائسپرا کے لیے مشکل ہوگا میرے خیال میں اگر یہ حکومت اپنے پانچ سال پورے کر لیتی اور یہی صورتحال رہتی ہے جو اس وقت ہے جس میں کچھ چیزیں بہتر نہیں مصولہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے اپنی زبان جذبات اور مہنگائی یہ چیزیں اگر یہ کنٹرول بہت کیاری ہے آپ نے بہت کی زبان جذبات اور ان چیزوں پہ اگر کنٹرول کر لیں تو ساری چیزیں بہتر رہے ہیں بہت شکریہ تھر کیونکہ دیکھیں جو عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ جی بی کے انتخابات میں ہمیں نظر آ گیا بہت شکریہ تھر تھنک ہدا شکریہ بہت شکریہ